ایک سپاہی کا کام اپنی سرحد کی حفاظت کرنا ہوتا ہے وہ چوکس ہو کر اپنے فرائز سر انجام دیتا ہے ہر سپاہی بطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے میں بڑیز نہیں کرتا لیکن ان سپاہیوں میں بھی نمائی حیثیت اسی کو ملتی ہے جو کسی مرحلہ پر اپنے فرس اور قردگی سے گافل نظر نہ آئے پتہ یاب ہو تو مجاہد کہلاتا ہے اور جان کا نظرانہ پیش کر دے تو شہید کہلاتا ہے میجر اسیز بٹی شہید ایسے جانبازوں کی ایک امدہ مثال ہیں اور ان کا نام ملک کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرِ حروف میں لکھا جائے گا انہوں نے جورت اور بہادری کی داستان رقم کی ان کی جورت اور دلیری کی وجہ سے ان کو نشانے ہیڈر سے نوازا گیا پاکستان کے بہادر اور ندر سپوت میجر عزیز بٹی شہید انیس سو اٹھائیس کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے ان کے والد راجہ عبداللہ بٹی اپنے روزگار کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں مقین تھے دوسری جنگی عزیم کے بعد یہ خاندان اپنے ابائی علاقے لادیاں گجرات منتقل ہو گیا عزیز بٹی کیام پاکستان کے بعد انیس سو اٹھائیس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے انیس سو پچاس میں ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں بہترین کیڈر کے علاوہ شمشیر ازازی اور نورمن گولڈ میڈل کے ازاز سے نوازا گیا اس کے بعد انہوں نے پنجاب رجمنٹ میں سیکنڈ لیٹنین کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور انیس سو چھپن میں ترقی کی اور میجر کی حدے پر فائز ہو گئے ستمبر انیس سو پیسٹ کو بھارت نے راز کی تاریخی میں روشنیوں کے شہر لاہور پر بزدلانہ حملہ کر دیا اس وقت میجر عزیز لاہور کے سیکٹر میں بڑکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاتون بی آر بی نہر کے دوسری طرف اپنے فرائز سر انجام دے رہے تھے میجر عزیز بٹی نے دوسری پلاتون کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ادھر دشمن اپنے ٹینکوں اور توپوں سے مسلسل چڑھائی کر رہا تھا میجر عزیز بٹی نے اپنے ساتھیوں سمیت پختہ ارادے اور اخنی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے دشمن نے بھرپور حملے کیے نو اور دس ستمبر کی درمیانی شب اپنی ایک پوری بٹالین تائینات کر دی ایسی صورتحال میں میجر عزیز بٹی کو نہر کے اپنی طرف لوٹ آنے کا حکم ملا لیکن وہ بھرپور جوابی کاروائی کرتے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے انتہائی جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو علاقے سے باہر نکال دیا اور اس وقت تک بہاں رہے جب تک دشمن کی تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئے انہوں نے نہر کے کنارے اپنے مضبوط دفاع کے لیے اپنی کمپنی کو نئے سیرے سے منظم کیا دشمن اپنے ٹینکوں اور ٹوپوں سے مسلسل گولہ باری کر رہا تھا راجہ عزیز بٹی صاحب نے نہ صرف حملے کا سامنا کیا بلکہ دلیری کے ساتھ جوابی کاروائی کرتے رہے اسی دوران دشمن کا ایک گولہ آپ کو آ لگا اور آپ نے وہیں پر جام شہادت نوش کیا آپ کو ابائی علاقے لادیاں مجرات میں دفن کیا گیا شہادت کے بعد آپ کو دلیری بہادری اور جرت کا نمائی کارنامہ سرنجام دینے پر نشان حیدر کے عزاز سے نوازا گیا شکریہ شکریہ